مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم دوپہر کا وقت شدت کی گرمی تھی ہر بندہ سائے میں تھا پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے مجھے کسی کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا پڑ گیا میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے گلی میں ایک افاہج کو دیکھا جس کی دونوں تانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ سرینوں کے بل بیٹھا ایسے گسٹ گسٹ کے آگے جا رہا تھا جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی جیسے جلتی ہے پسینے میں شرابور جیسے نہایا ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ آرام کر لو جب شام کو سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تم پھر اس وقت سفر کر لینا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر تیہ کرتے ہیں میں گسٹ گسٹ کے انچ بائی انچ آگے سفر تیہ کرتا ہوں وقت زیادہ لگتا ہے میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں میں رنمان میں کئی نہیں رکوں گا ملزل پہ پہنچ کے دم لوں گا میں نے کہا ناجوان میرے گھر تو آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوست کر دیتا ہوں گھوڑے کا انتظام کر دوں گا تو گھوڑے پہ سوار ہو کہ جلدی سفر کرنا ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا اکلمن سمجھتا تھا کیسی بات تو نے کر دی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے عدب ہے اس کے اندر چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق اطاف فرما دی جب پہلے دن میں نے جمرہ اقبہ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے کچھ دیکھ رہے ہیں پوچھا کون کہن لگے ایک نوجوان ہے دعائیں مانگ رہا ہے سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے میرے مولا میں تو گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے تیرے گھر کا تواف بھی کیا اللہ میدانِ عرفات کا وقوف بھی کیا مزدلپہ کا وقوف کیا اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے لوگ صاحبِ استطاعت ہیں یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے جان کا نظرانہ لے لیجئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہی پر فوت ہو گیا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں ہمارے لئے پھر عبادت کرنا آسان تلاوت کرنا آسان نیکی کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے قائدہ قانون ہے محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے